السلام علیکم قائز کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں جی تو آج کا جو ویلاغ ہے وہ بھی ہسٹری پہ میں آیا ہوا ہوں سکھو چک تو کرتے ہیں جی آج کا ویلاغ سٹارٹ در بتایا جاتا ہے کہ یہ سکھو چک جو ہے نا یہ ہندووں کی ہسٹری میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے اور یہ ہندووں کا پاکستان بننے سے پہلے تجارتی مرکز تھا تو پاکستان بننے کے بعد جب پارٹیشن ہوئی ہے تو یہاں سے سارے چلے گئے ہیں بھارت اور مسلمان وہاں سے آگے تھے ادھر پارٹیشن تو ہوگی لوگ چلے گئے یہاں سے لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ اور ان کی جو طریق مقامات ہیں وہ سارے ابھی تک ادھر ہیں پڑے ہوئے اور ان کو ہی ایکسپلور کرنے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں یہ تو چلتے ہیں پھر اور دیکھتے ہیں کیا سین ہے اور کیا حالات ہیں ان کے جی تو جستجو کرتے ہوئے نئی چیزوں کا شوق جو ہے دیکھنے کا وہ ہمیں کھینچ لائیا ہوا ہے سکھو چک میں ادھر تاریخی مندر ہیں اور تاریخی مقامات جو ہیں ان کو کھوجتے ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں جی رادہ کرشنا مندر میں تو ادھر بتایا جاتا ہے سکھو چک میں آٹھ مندر اور آٹھ مساجت تھی اور اس کی کل آبادی جو تھی وہ دس ہزار تھی جس میں پانچ ہزار مسلمان اور پانچ ہزار ہندو تھے اور ساتھ میں چار سمادی تھی ٹھیک ہے جس میں کم و پیش دو ہزار کے لگ بگ جو ہے وہ سکھ بھی ہوں گے جی تو ابھی پہنچ چکے ہیں ہم رادہ کرشنا مندر میں تو اندر کے حال دیکھتے ہیں جی ابھی جی تو دروازے سے ہم جب اندر انٹر ہوئے تو سامنے دیکھ رہے ہیں جی مکان تو پورا اندر جو ہے اس کی دیواروں پہ اب لیب وغیرہ اس طرح نہیں ہے اور دیواروں پہ نقش و نگار بہت خوبصورت ہمیں دکھائی دے رہے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ کافی ختم ہو چکے تھے لیکن اندر والی سائٹ سے یہ بلکل محفوظ دکھائی دے رہے تھے جی تو اگر اس کی دیکھ بال کی جاتی تو یہ یقیناً بلکل اس حالت میں نہ ہوتا ہے اس کے نقش و نگار بھی بلکل صاحب نظر آتے ہیں اور امارت بھی بلکل ٹھیک نظر آتی ہے بھی دیکھیں یہ بلکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور دروازے بھی اس کے کوئی نہیں نظر آ رہے بلکل ختم ہو چکے ہوئے ہیں اندر سے پھر بھی یہ کافی پفتہ نظر آ رہی ہے چھوٹی انٹ اس عمارت میں یوز ہو گیا جو مغلیہ دوریاپ سے پہلے یوز ہو گی کرتی تھی تو دیکھیں ہم حیران ہو گئے تھے کہ اس وقت میں انجینئرنگ کا اتنا سکوپ تھا نہیں لیکن دیکھیں تب کہ انجینئرز نے کس طرح یہ ڈویل کیا ہوا ہے بہت شاندار اور ساتھ میں کس طرح یہ پینٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں بندہ ہیران رہ جلتا ہے اوپر سے دیکھیں تو امکان کافی حد تک یہ ٹوٹ کا شکار بھی ہے یہ دیکھیں سائل سے بھی بلکل ڈرادے پڑی بھی ہیں یہ دیکھیں اوپر کس طرح تصویریں بنی ہی ہیں بہت شاندار تو یہ دیکھیں ادھر بھی یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں بہت شاندار دیکھیں انٹ دیکھیں تو یہ گارے کی چنائی ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں دیکھیں کافی پکتہ نظر آ رہی ہے دیکھیں باہر کے حوال دیکھیں مارک کافی اچھی بنائی گئی ہے دیکھیں باہر کا ایک جو کمرہ ہے اس پہ کسی کا قبضہ ہے اتارا لگا ہوا ہے یہاں سے دیکھیں تو یہ نظارہ پورا نظر آتا ہے اور باہر والا جو کمرہ ہے وہ تو بلکل ٹوٹ پوٹ گیا ہے تو چلتے ہیں اس سائیڈ پہ اور دیکھتے ہیں کیا سین ہے ادھر کا یہ دیکھیں ادھر سے پیلر ٹوٹا ہوا ہے اور اوپر تک دراد پڑی ہوئی ہے اور چت بھی اس کا گھرا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کا حال اور یہ دیکھیں اوپر کا اس سائیڈ سے بلکل ٹھیک نظر آ رہا ہے اور اوپر سے بھی چت بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ادھر مورتی پڑی ہوگی لیکن ابھی مورتی تو کوئی نہیں ہے لیکن جگہ اسی طرح قائم دائم ہے جی تو یہ مرکزی گیٹ ہے جو ہمیں تب نظر نہیں آیا تھا ابھی باہر آئے ہیں تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ فرنٹ والی سائیڈ ہے اور یہ چیڈ کی لکڑ سے بنا ہوا ہے دروازہ ہے اور یہ باہر سے مناظر ہے جی اس مندر کے یہ دیکھیں شاندار یہ تو چلتے ہیں اب اوپر اور اوپر کا جو فلور ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں جاراں یہ دیکھیں جو ابھی سیکنڈ فلور پہ ہم آ چکے ہوئے ہیں یہاں سے پھر آگے یہاں سے اوپر جاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ مکان جو ہے وہ خستہ حال ہے اور یہ باقی ابھی کا یہ نظارہ دیکھیں جی گائز تو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری سکھاوت ہے اس کو ہم بول نہیں سکتے ابھی ادھر کوئی عبادت کرنے والا نہیں اس وجہ سے یہ سارے حالات ہیں اور اگر ادھر کوئی آ جائے دیکھوال کرنے والا اور عبادت کرنے والا تو یہ بالکل اپنی اصلی حالت میں دوبارہ واپس آ سکتا ہے اور یہ ہماری سکھاوت یہ بھی پریزرب ہو سکتی ہے یا دیکھوہ ابھی کوشش نبعدت کرنے والاں موسیقی جی ادھر دیکھا تو ادھر بھی بلکل نقشنگار اسی طرح بنے ہوئے موسیقی موسیقی اور یہ اندر جو ہے یہ بنا ہوا ہے مورتی رکھنے کے لیے مورتی ابھی ادھر نہیں ہے مورتی تو ختم ہو چکی ہوئی ہے یا شاید جاتے ہوئے ہندو یہاں سے لے گئے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں یہ نقشہ بنا ہوئے اس مندر کا یہاں پہ مورتی رکھی ہوگی جی تو یہ دیکھیں تو بارہ دیوار کو چھوٹی انٹ سے یہ بنی ہوئی ہے ساری اور بیج میں گارے کی چنائی ہے اور دیوار بھی کافی موٹی یہ بنی ہوئی ہے یہ گائز تو آپ دیکھ رہے ہیں اس مندر کے خستہ حالی کے دو ہے وہ اسارہ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگتی ہے تو کمنٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو ملتے ہیں جی نیکس ویلوگ میں تب تک اپنا رکھیے گا فیال اللہ حافظ